اسمبلی سعید خان اور ان کے سعبزادے سبائی وزیر آصف سعید کے اعتاف میں پاکستان مسلم لگنون سعودیہ کی جانب سے ایک شاہیہ دیا گیا جس کی صدارت قائم مقام صدر چودری فاروق انجم نے کی تقریب میں یوم پاکستان کے حوالے سے کیک بھی کچا گیا اس بار میں دیکھتے ہیں رزوان چودری کی ریپورٹ پاکستان مسلم لگنون سعودیہ کی جانب سے گزشتہ روز رکن قومی اسمبلی سعید خان منیز اور ان کے سعبزادے سبائی وزیر آصف سعید منیز کے اعزاز میں شاہیہ دیا گیا تقریب کی صدارت قائم مقام صدر چودری فاروق انجم نے کی جبکہ سٹیٹ سیکنٹری کے فرائز ملک حمایت نے سرنچاب دیئے تقریب سے مسلم لگنون سعودیہ کے سینیہ رحمہ ملک مہیتین نائب صدر ملک جمشی اور راجہ شمروز کے علاوہ معروف کشمیری رحمہ سردار اقبال اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا ایمینے سعید خان منیز کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریفی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سی پیکس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی گوادر پور پال ہونے میں روزانہ 134 بہری جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر سپیشل ایڈوکیشن آسیف سعید منیز کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شریف نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں تقریب کے آخر میں 23 مارچ یوم پاکستان کی حوالے سے کیک بھی کٹا گیا